السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے آپ کی بہن بھی بلکل ٹھیک ہے شکر الحمدللہ فیٹ این فارڈ آج کی جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی یہ ریسپی ہے ایک سیلڈ ہے یہ پٹیٹو سیلڈ ہے یہ ریسپی آپ کو پورے یوٹیوب چینل پہ بلکل نہیں ملے گی میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کر دے دیتی ہوں کیونکہ یہ بھی میری خود کی اجاد کیوی ریسپی ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے کی ریسپی انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی اس ریسپی کے لیے مجھے بہت زیادہ اس ریسپی کی مجھے ریکویسٹ میرے ورڈس اپ پہ آ رہی تھی لاسٹ ٹائم میں نے گھر پہ دعوت کی تھی اپنے انلوز کی تو وہ لوگ آئی تھے ان لوگوں کے لیے میں نے سیلڈ بنایا تھا یہ بڑا ہی مزے کا سیلڈ ہے بڑا ہی مزے کا سیلڈ ہے تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ریسپی بتائیں تو میں نے کہا چلو یہ ریسپی وہ بھی دیکھ لیں گے اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ڈال دوں گے جن جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لیں گے یہ بڑی ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگ بنائیں گے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو ابھی بڑھتے ہیں اس کے انگیڈینز کی طرف آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا یہ ویڈیز ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ابھی آپ لوگوں کو میں نے صرف ویڈیز دکھائیے جو جو ویڈیز اس پر ڈالیں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اپنی ریسپی کے لیے تو جی سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے ہوں گے آلو آلو آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا ان کو اچھے سے دھو کے اس کی جتنی بھی مٹی ہوگی آلو کی وہ ہٹا دیجئے گا آپ لوگ چاہے تو بی بی پٹیٹو بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ والے آلو لیے جو میرے پاس اس وقت موجود تھے میں نے وہ استعمال کر لیے ٹھیک ہے جی آلو ہو گئے اب آلو کے بعد ہم لوگوں کو ایک کب بھر کے سویٹ کون چاہیے کون جو ہے میں نے فروزن سویٹ کون لیے آپ لوگ چاہے تو نورمل کون لے کے اس کو بوئل کر کر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسری جو چیز ہے تیسری چیز ہے ہماری پیاز آنینز تو میڈیم سائز کے میں نے آنینز لے لیے تھے اور چوتھی چیز ہماری ہری پیاز ہے دو میں نے ہری پیاز بھی لے لی تھی بڑے سائز کی آپ چاہے تو اپنے ضرورت کے ساپ سے لیجئے گا اور جی پانچویں چیز ہے ہماری کیا کہتے ہیں ہری دھنیا ہرا دھنیا بھی لے لیا ہے میں نے یہ ہے جی اس ریسپی کے ویجیس والے انگیڈینز باقی کے انگیڈینز بھی بتاؤں گی اس کے انگیڈینز زیادہ ہے ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن بڑی ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور بنا کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گیا آپ کی سکرین پہ بھی سب انگیڈینز شوہ رہے ہیں تو جی سب سے پہلے میں آلو لے لوں گے آلو کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اب میں اس کی کٹنگ کروں گے کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو بوائل کرنے رکھ دوں گے اب ریسپی کے میں دوسرے انگیڈینز آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے میں نے لے لیا ہے میونیز ٹھیک ہے جی اب کیچپ کے ہمیں ضرورت پڑے گی اس ریسپی کے لیے وینیگر کی ضرورت پڑے گی ہوت سوس کی ضرورت پڑے گی اور نینڈوز کی پیری پیری سوس یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو استعمال کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب یہ انگیڈینز ہو چکے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اس کے مسالوں کی طرف مسالوں میں میں نے لے لیے کٹیوی لال مرچی میں نے ہدا چمچ لیا تھا آپ لوگ بھی ہدا چمچ لیجیگا نمک لے لیا half tea spoon corn flour لے لیا ہے دو سے تین چمچ کے قریب اور ایک چمچ بھر کے لال مرچوں کا آپ لوگ چاہیں تو quantity بڑھا سکتے ہیں اپنی taste کے according آپ لوگ چیزوں کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ quantity کے ساپ سے کر رہے ہیں اس ساپ سے تو سب سے پہلے میں آلو کی کٹنگ کرتی ہوں تو میں آلو کو لے کے کاٹ لیتی ہوں آپ لوگ دیکھئے گا آپ لوگ اپا کے بتاتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ recipe بہت مزے کی ہے اچھا جی دیکھئے آلو کو میں نے کاٹ لیا ہے دیکھیں آلو کو آپ اس طرح کاٹ لیجئے گا ان کو کاٹ کے ابھی ہم لوگ ان کو بوئل کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح کے ہمیں آلو چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے جی ابھی اس کو میں ایک پین لوں گے اس میں میں پانی ڈالوں گے اور اس کو سمپل ہی طریقے سے half cook کروں گے مطبع 60-70% کے قریب cook کریں گے miss bear اب میں نے پین میں پانی ڈال دیا اب اس میں آلو ڈال دوں گے اس کو اچھے سے boil کریں گے boil کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے اس کے ساتھ کیا کرنا اس کو صرف 60% cook کرنا ہے half cook کرنا ہے جیسے ہم لوگ potato wedges کرتے ہیں اس طرح ہی بس تو جی یہ دیکھیں potato کو میں نے کر لیا ہے اچھے سے boil آلو کو میں نے اچھے سے boil کر لیا ان کو ایسے ہی boil کرنا کے ہلکے سے یہ کچھے سے رہیں ٹھیک ہے جی اب ان کو تھوڑا تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد جن کے اندر ہم لوگ مسالہ marinade کریں گے جی ملتے ہیں تو میں نے ایک bag لے لیا ہے polythin bag ٹھیک ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے اپنے جو آلو میں نے boil کر کے رکھے تھے اب میں اس میں sweet konite کروں گی اب sweet konite کرنے کے بعد جی میں نے اس میں جو کون فلاور تھا نا وہ اس میں میں نے اب ڈالنا ہے اب میں اس میں کون فلاور ڈالوں گی دو سے تین چمچ کے قریب بھر کے اچھے سے کون فلاور ڈالنا ہے تاکہ اس کو اچھے سے میرینیٹ ہو تاکہ ہمارے جو آلو ہے نا وہ کرسپی بنے ایک چمچ لال میرچی کا پاورڈر ڈال دیا ایک چمچ نمک ڈال دیا اور ایک چمچ سوک tvg لال میرچ ڈال دینا ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بات ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ لوگ چاہیں تو کسی ڈبوے میں ڈال کی ان سب چیزوں کو مکس کر سکتے ٹھیک ہے میں پولی تھن میں ڈال لیا تاکہ مجھے مکس کرنے میں ایزی ہو دیکھیں میں مکس کر رکھ دیا ہے اگ اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اس کے اندر جو میں مسالہ ڈال ہے وہ اچھے سے رکھ دیا میں نے کون ڈال کے دیکھ گرم نہیں ہوا جو لوگ میرے چینل پہ دل کی گرائیوں سے سواغ مرحبا خوش آمدی تھے آپ سب میرے چینل پہ آنے کے لیے مجھے اتنا پیار دکھانے کے لیے آپ سب کا بہت بہت اپنی بہین کو اتنی محبت دکھاتے تو یہ پین میں گرم ہو چکا ہے اور میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ڈال کی اچھے سے ہم لوگ اس میں فرائی کریں گے اس کو اتنی اچھے سے فرائی کرنا ہے کہ ایک دم crispy type مطلب مجھے crispy type میں نے اس کو کیا چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارے پٹیٹو اچھے سے فرائی ہو رہے پٹیٹو اور کون دونوں چیزیں آلو اور کون مکی دونوں اچھے سے فرائی ہو رہی ٹھیک اتنا یہ crispy ہو نا چاہیے یہ آپ کو آواز آرہی ایسے اتنا اس کو crispy کرنا ہے تاکہ ہم لوگ جب کریں تو یہ ہمیں crispy crispy ملے ٹھیک جی یہ آپ لوگوں کا آواز آگئی یہ یہ دیکھیں چی جی تو جی کون اور پٹیٹو فرائی ہو چکے ہیں اب میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا ہم بڑھتے ہیں اس کے batter کی طرف اس کا میں batter ready کر لیتی ہوں جس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اچھا جی بار ہی آگئی اب اس کی سوس بنانے کی سوس بنانے کے لئے سارے ingredients آپ چیزیں چیزیں جو زیادہ ڈال دی گا ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ڈال دوں گی دو چمج کے قریب بھر کے کیچپ چار چمج میں نے میونیز ڈال دی اور دو چمج کے قریب میں اس میں کیچپ ڈال دوں گی کیچپ ڈال لنے کے بعد میں پیری پیری چمج کے قریب میں نے ڈال دی دو سے ایک چمج کے قریب کیونکہ نینڈو کی پیری پیری سوس میں تھوڑا سپائسی ہوتا ہے تو ایک چمج بھر کے میں اس میں ونیگر کا ڈال دیا اب ایک چمج نمک نمک میں اس لئے کم ڈال لیوں کیونکہ کیچپ بھی سولٹی ہوتا ہے میونیز بھی سولٹی ہوتی ہے اور ونیگر بھی خٹا ہوتا ہے اب یہ لال مرچ نمک اور ریڈ چیلی پاورڈ یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس کو کرتے رہنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جا گا تو باقی کے انگیڈینز بھی ایڈ کر دیں گے جی اب جو میں نے ویجز کاٹ کے رکھی تھی وہ سب ڈال دیں گے دھنیا پیاس ہری پیاس یہ چیزیں ہم ایڈ کر دیں گے یہ بڑا ویسٹرن اور دیسی لک دیتا ہے یہ جو سیلیڈ ہے نا ویسٹرن اور دیسی دونوں لک دیتا ہے تو اس وجہ سے آپ کھائیں گے آپ لوگ کو بہت مزی کا لگ گا اب اس کو بھی میں اچھے سے مرینیٹ کروں گی بیچ میں اس کو mix کروں گی جو میں نے sauce اپنی تیار کی تھی اس کے اندر اچھے سے مکس کر لینا ہے جی دیکھیں اس میں مکس ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کون اور پٹیٹو جو ہم نے فرائی کر دیں گے کون اور پٹیٹو ہم ایڈ کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے مرینیٹ کریں گے اچھے سے مرینیٹ کرنا ہے تاکہ بلکل بیچ میں آپ لوگ چاہیں تو میونیس کی کونٹری اور بڑھا سکتے ہیں مجھے اتنا کافی لگا تو اس وجہ سے میں اتنی رکھی آپ لوگ چاہیں تو جتنا گھر ڈال اتنا میٹھا ہوتا تو اس ساحب سے جتنی آپ کو چیز اور اچھی چاہیے تو آپ اس ساحب سے کونٹری بڑھاتے رہے اگر آپ لوگ زیادہ لوگوں کے لئے بنا رہے تو اس کو بڑھاتے رہے گا تو یہ دیکھیں ہمارا سیلڈ بن کے تیار ہو چکا ہے میں اس کو کروں گی پلیٹنگ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے ماشاءاللہ اتنا کلر فل سیلڈ ہے ماشاءاللہ سے تو جی اب اس کی کرتے ہم لگ پلیٹنگ یہ لیجی ہے میں نے کر لی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ریسپی آپ لوگ بنائیں آپ لوگ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ریسپی آپ اپنے مہمانوں کو بنا کے کھلائیں جن جن نے اس طرح کی ریسپی نہیں ٹرائ کی وہ سب ٹرائ کر بڑا ہی یونیک قسم کا ہٹ کے سیلڈ ہے اس طرح کا سیلڈ آپ کو پورے یوٹیوب چینل میں نہیں ملے گا تو جی اس چیز سے لیتی ہوں میں آپ لوگوں سے اجازت میں امید کرتے ہوں میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اپنی بہن کو دعا میں ضرور یاد رکھی گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولی اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور کمنٹ کر بھی بتائی گا کیسے لگا انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ بھائی